پروفیسر ہیرن ہسٹوریکل ریسرس کی کتاب کے صفحہ نمبر 268 پر لکھتے ہیں ہندوستان پرانے زمانے میں دولت کے لیے مشہور تھا بعض انگریز مورخین نے ہندوستان کو گولڈن سپیرو یعنی سونے کی چڑیا بھی کہا ہے آج جتنے بھی ممالک جو ایک وقت میں برے عظیم پاکوہن میں شمار ہوتے تھے افغانستان، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ آج وہاں دولت تو دور کی بات عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ غربت کی اتنی آلہ ترین سطح پر پہنچا ہوا ہے کہ یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا یا دولت کی ریل پھیل تھی کون سے ایسے واقعات ہوئے جس کی بیس پر برے عظیم پاکوہن کے تمام ممالک کا یہ حال ہے اور ان واقعات اور حادثات سے کون سے ایسے تجربات ہیں کہ ہم سیکھ کر دوبارہ اروج حاصل کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں تین چیزوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے ملک کیا ہوتا ہے، حکومت کیا ہوتی ہے اور کمپنی کیا ہوتی ہے ہم اس کو ایک سمپل اور جنرل کونسپ سے سمجھتے ہیں ملک سے مراد ایک خاص جگہ یا جگرافیا جہاں پر کوئی قوم آباد ہو حکومت سے مراد کہ وہ بنیادی مشینری ہوتی ہے جو کہ پورے ملک کو چلا رہی ہوتی ہے اور حکومت بھی تین بنیادی اداروں پر مشتمل ہوتی ہے مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ اور حکومت چاہے سلیکٹ ہو کر آئے، عامریت کے ذریعے آئے یا بادشاہت کی شکل میں ہو کمپنی سے مراد کہ چند افراد آپس میں مل کر کچھ اصول و ضوابط کے تحت ادارہ قائم کرتے ہیں کمپنیز بھی دو قسم کے ہوتی ہیں، سرکاری کمپنیز اور پرائیویٹ کمپنیز اس ملک کی حکومت جو کہ اس ملک میں رہنے والی قوم کو ایک خاص ڈسٹیپلن انداز میں لے کر آگے بڑھے گی اور رستے میں جو رکافتیں آئیں گے انہیں ختم کرے گی تو اس حکومت کو دنیا کے سارے ممالک تسلیم کریں گے جیسے ایک ملک کے معایدات دوسرے ملک کے ساتھ ہوتے ہیں تاکہ ان معایدات کی وجہ سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہو اگر ایک ملک کی حکومت کو چند افراد ختم کرنے کی کوشش کریں تو وہ افراد دنیا کے تمام ممالک کے سامنے مجرم قرار پائیں گے اگر یہ افراد کسی دوسرے ملک سے تعلق رکھتے ہوں اور ان افراد کو دوسرا ملک تیار کریں تو دنیا کے سامنے جتنا بڑا جرم ان افراد کا ہے تو وہ ملک بھی اس جرم میں شریک ہوگا یہ ایک فطرتی کنسپٹ ہے جس کو دنیا کے تمام اقل مند اقوام تسلیم کرتی ہیں بلکل اسی سانچے کو ہم سامنے رکھ کر ہندوستان کی تاریخ کو سمجھیں گے سولوی صدی کے بعد تاریخ میں تین الفاظ بہت اہمیت رکھتے ہیں ہندوستان، ایسٹ انڈیا کمپنی، برطانیہ ہندوستان اور برطانیہ دو ملک ہیں ان دونوں کے درمیان کڑی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے ان تینوں کا وجود سمجھتے ہیں برے عظیم ایک ملک ہے جس میں لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کی اپنی ایک حکومت ہے برطانیہ برطانیہ ایک ملک ہے ہر ملک کی طرح اس میں بھی لوگ بستے ہیں اور ان لوگوں پر بھی ایک حکومت ہے ایسٹ انڈیا کمپنی یہ کمپنی ہے جس کو برطانوی حکومت نے بنایا ہے تاکہ برطانیہ کے لوگ دوسرے ممالک خاص کر مشرقی ممالک میں تجارت کر سکیں ایسٹ انڈیا کمپنی کو سن سولہ سو میں ملکہ علیزبت اول کے اہد میں ہندوستان سے تجارت کا پروانہ ملا تقریباً سولہ سو تیرہ میں اس نے سورت کے مقام پر پہلی کوٹھی قائم کی کمپنی بنانے کا مقصد جو کتابوں میں ظاہر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ برطانیہ کے تاجر لوگ ہندوستان میں آ کر تجارت کر سکیں برطانیہ کی اشیاء ہندوستان میں بیچیں اور ہندوستان کی اشیاء خاص کر مسالہ جات کی جورم میں تجارت کریں یہاں ایک چیز اچھی طرح کلیر ہو جائے کہ تجارت سے کیا مراد ہے اس سے مراد دو فریقوں کے درمیان اشیاء کا تبادلہ خاص اصول و زوابط کے مطابق کرنا ہے تاکہ دونوں کو فائدہ ہو اور دونوں اپنی ضروریات پوری کر سکیں وہ عمل کبھی بھی تجارت نہیں کہلاتا جس میں دونوں فریقوں میں سے صرف ایک فریق کو فائدہ ہو اور دوسرا نقصان میں ہو اگر ایک فریق دوسرے فریق سے طاقت کے بلبوتے پر یا آنکھوں میں دھول جھو کر اس کا مال لے لے تو وہ تجارت نہیں بلکہ لوٹ مار کے زمرے میں آتا ہے اب سوال یہاں یہ ہے کہ کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کا رول ایک کمپنی کا تھا اس کو ہم سمجھتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی اگرچہ ایک تجارتی کمپنی تھی مگر دھائی لاکھ سپائیوں کی ذاتی فوج رکھتی تھی جہاں تجارت سے منافع ممکن نہ ہوتا وہاں فوج اسے ممکن بنا دیتی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کی حکومت کو لوٹ مار اور منافع کی خاطر توڑا کچھ لوگ یا گروہ کسی ملک کی حکومت کو توڑیں تو دنیا کے سامنے وہ مجرم کہلاتے ہیں برطانیہ نے اس ایسٹ انڈیا کمپنی کو سپورٹ کیا تو وہ بھی اتنا ہی جرم میں شریک ہوگا یا نہیں یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور یہاں ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا رول ایک کمپنی کا نہیں تھا اور نہ ہی تجارت کا تھا دوسری چیز یہ کہ کسی بھی ملک کو لوٹنے سے کیا مراد ہے ہمارے سامنے جب کبھی لوٹنے کی بات آتی ہے تو ذہن میں یہ نقشہ آتا ہے کہ کسی جگہ پر چوری یا ڈاکہ ڈالا اور تھوڑی دیر میں گھر کے سارے سمان کا صفایہ ہو گیا کسی ملک یا قوم کو اس طریقے سے نہیں لوٹا جاتا ہے کسی وہ ملک یا قوم کو لوٹنے سے مراد اس ملک یا قوم کے وہ ادارے یا شعبے جن سے ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے ان اداروں یا شعبوں کو خاص انداز میں ایک خاص حکمت عملی کے تحت ملکی دولت میں اضافے کی بجائے ذاتی دولت میں اضافہ کرنا ملکوں کی لوٹ مار کہلاتا ہے اب ہم جذباتی بنیادوں کی بجائے اقلی بنیادوں پر سمجھیں گے کہ کس طرح ہندوستان کے وہ شعبے اور ادارے جن کی وجہ سے ہندوستان بہت عالی درجے کی ترقی کر رہا تھا ان کو کیسے ناکام بنائے گیا مثال کے طور پر جیسے پاکستان میں پروڈکشن کے ادارے سٹیل میل پی آئی اے ریلوے ٹیکس کے ادارے ذریعی ادارے اور بھی کافی ہیں ان اداروں کی ترقی سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے بلکل اسی طرح برعظیم پاکو ہن میں بھی کافی ادارے تھے ان اداروں کے عمل سے ہندوستان میں اتنی دولت کے فراوانی تھی کہ اسے سونے کی چڑیا کا خطاب دیا جاتا تھا ذریعی ادارے سنت کے ادارے تجارت کے ادارے ان اداروں کے ایک مستحکم نظام سے برعظیم پاکو ہند میں دولت کے فراوانی تھی جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو ان اداروں کی دولت لوٹنے کے لیے حکومت حاصل کرنا تھی تاکہ ان پر کسی قسم کی کوئی پبندی نہ ہو ایسٹ انڈیا کمپنی نے مختلف سازشوں کے ذریعے حکومت کو توڑا اور اسے اپنے قبضے میں لیا ملک کی یہ شعبے آلہ درجے کی ترقی پر تھے جس میں اس نے زراد کو ناکام بنایا سنت کو ناکام بنایا اور تجارت کو ناکام بنایا اور پھر آلہ درجے کی لوٹ مار کی جونکہ خانیلیس ویلڈ کی مطابق ہندوستان میں پچھلے دو ہزار سالوں میں سترہ دفعہ قہد پڑا تھا مگر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک سو بیس سالہ دور میں چونتیس دفعہ قہد پڑا مغلوں کے دور حکومت میں قہد کے زمانے میں لگان یعنی ٹیکس کم کر دیا جاتا تھا مگر ایسٹ انڈیا کمپنی نے قہد کے زمانے میں لگان بڑھا دیا ویرن ہیسٹنگ کے مطابق لگ بھگ ایک کڑوڑ افراق بھوک سے مار گئے جو کل عبادی کا ایک تہائی تھے لوگ روٹی کی خاطر اپنے بچے بیشنے لگے تھے اور اس میں بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کس حکمت عملی کے تحت حکومت اور اس کے تمام بنیادی اداروں کو کنٹرول میں لے کر ناکام بنایا جس کے ریزلٹس آج تک برے عظیم کے تمام ممالک بھگت رہے ہیں اس پر آگے سیریز کی شکل میں تفصیل سے بات کی جائے گی دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں